سیدھے لیے چلتے ہیں وارانسی جہاں تیس سال بعد گیانواپی پرسر میں پہلی بار پوجا ہوئی ہے وارانسی کے زلہ عدالت کے آدیش کے بعد گیانواپی مسجد کی ویاس تحکانے میں ہندو پخش کو کل پوجا کا ادھکار دیا گیا تھا جس کے بعد دیر رات زلہ پرشاسن کی اجازت اور نگرانی اور پوری سرکشہ کے انتظام کے بیج پوجا بھی ہو گئی آپ کو بتا دیں سال انیس سو ترانوے میں یہاں آخری بار پوجا ہوئی تھی گیانواپی مسجد کے بھیتر اس تحکانے میں آپ پوجا ہوئی ہے اور اس کا یہ ویڈیو گوڈ نیوز ٹوڈے کے پاس آ چکا ہے جو آپ اس وقت اپنی تیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو یہ جو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ ایکسکلوزیف ویڈیو ہے کس طریقے سے گیانواپی کا جو تحکانہ ہے ویاس تحکانہ ہے وہاں پر پوجا کی جا رہی ہے اس کی یہ تصویر ہے ابھی عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے پوجا کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے کاشی وشونات کی پوجا کی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہاں ویاس تحکانے میں بھی پوجا کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اس سے پہلے اس سے تیس سال پہلے یہاں پر پوجا ہوئی تھی یعنی کہ انیس سو ترانوے میں یہاں پوجا ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد پوجا کا عدیکار لے لیا گیا تھا اور اب کل جب کوٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد ہی پوجا پارٹ کی جو پرکریہ ہے اسے شروع کر دیا گیا کل دیر راتھ ڈی آئی جی اور ڈی ایم تیخانے میں پہنچے اور اس کے بعد سے ہی پوجا وہاں پر شروع کر دی گئی یہ آرتی کی تصویریں ہیں exclusively good news today کے پاس ہیں جو اس وقت آپ اپنی ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ رہے ہیں دورو پخشوں کی اپنی اپنی دلیل اور ان سب کے بیچ میں ہندو پخش کا یہ دعویٰ کہنا ہے کہ ابھی یہ شروعات ہے ابھی ہمیں لمبی لڑائی لڑنی ہے وہیں مسلم پخش یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں ہندو پخش نے سمیں نہیں دیا ہم ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں اور رات کو ہی پوجا پارٹ وہاں پر کر لیا گیا اپنی اپنی دلیلوں کے بیچ یہ جو تصویریں ہیں بہت زیادہ خاص ہو جاتی ہیں good news study کے پاس پوجا کا یہ exclusive ویڈیو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ورنسی کی زلہ عدالت نے کل جب آدیش دیا اس کے بعد سے ہی پوجا پدتی وہاں پر شروع ہو گئی اور اسی کے ساتھ زیادہ جانکاری دینے کے لیے روشن جیسوال ہمارے سمواداتا زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روشن ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے سے پوجا پدتی تیس سال کے بعد یہاں پر شروع ہوئی ہے اور یہ بلکل اسی پرمپرا کے جیسا ہے جیسے کاشی وشونات میں ہوتی ہے اب آج کے دن کتنی بار آرتی ہوگی کیا کچھ رہنے والا ہے سب سے پہلے وہ اپ ڈیٹ دیں جی بلکل یہ تصویریں اپنے آپ میں بہت سین روچت ہیں اور خاص ہے کہ تیس سال بعد یہ موقع دوبارہ آیا ہے جب پورٹ کے آدیت کے بعد وہاں پر جو بیریٹیٹنگ ہے بارڈ اس کو ہٹا کر جو ویازلی کا سہتانہ ہے وہاں پر پھر سے پوجا شروع کی گئی جو جانکاری مل پائی ہے پوجا کی سمیہ پر جسی جو کل ہوئی تھی اور آگے آنے والی جو پوجا ہوگی اس کو لے کر تو بتانا چاہوں گا کہ یہ پوجا لگڑھت رات کو بیٹی رات بارہ بجے کرائی گئی ہے جیساں بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ جو شوٹ سو پچار پوجن وہاں پر کرائیا گیا اور اس شوٹ سو پوجا پوجن قریبا آدھی گھنٹے تک وہاں پر کرائی گیا جس میں گڑیشور ساسکری درابیڑ جو ہیں وہ اس پوجن کو کرانے میں اہم بھومیتہ میں تھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ گڑیشور ساسکری درابیڑ ورہی ہیں جنہوں نے رام مندیر میں پروہ رام کی موٹی کی پانا پتیشتہ کے لئے 84 سیکنڈ کا کچھ مہت ہے جو وقت ہے وہ نکالا تھا ان کے دوارہ ہی وہاں پر ان کی موجودگی میں یہ پوجن کا کام ہوا جو لگ بھوم آدھی گھنٹے تک چرا اور سب سے پہلے جو پرکلیاں ہوتی ہے شوٹ سوٹ 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 پوجن کی اس میں پہلے گنگا جل سے جو ملی موٹیاں تھی اس میں کھنڈیز بھی کچھ موٹیاں تھی کچھ موٹیاں بھی تھی ان کی پہلے شبی کی گئی اور پچھ گفر سے اس کا سنادھ کرائے گیا اس کے بعد وہاں پر مہا گالپتی دیوتا کا آوہن کیا پوجاریوں نے اور پھر جسے بھی ذکرہ تھے ان پر چندن پوشتے اچھا دیس نویرد چلایا گیا اور آرتی ہنت میں کرتے ہوئے پوجا آدھی گھنٹے کے بعد سمپادیس کرائے گئی اب جہاں تک بات ہے آج کی اور نکے پوجا کی تو پتایا جا رہا ہے کہ اب اس سوچ پچار پوجن کے بعد جو روز پوجا ہوگی وہ جانا وہاں پہ پوجن ہوگا بھوگ ہوگا آرتی ہوگی وہ پنچ پچار پوجن کرائے جائے گا جس میں آم سور پر جو پنچ پچار پوجن میں ہوتا ہے وہاں پر اسنان ہوتا ہے چنن لگایا جاتا ہے کچھ پچلایا جاتا ہے بلکل بلکل جب سے پوجا شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی سمیے کی آرتی جو آم طور پر ہم کاشی وشونات مندر میں دیکھتے ہیں وہ یہاں ویاس جیگ تہکانے میں بھی دیکھنے کو اب سے ملے گا حالکہ آم لوگوں کے جانے کی ابھی وہاں پر منہ ہی ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں روشن لوٹیں گے آپ کے پاس ہمارے ساتھ دکٹر مادھاو دت پانڈے موجود ہیں جو ابھی صبح جا رہے ہیں تہکانے میں ویاس جی کے پوجا پارٹ کے لیے مادھاو جی کیسی انبوتی ہے پہلے تو مجھے بتائیے کہ کل شہین آرتی رات میں ہوئی ہے اب آپ جا رہے ہیں پوجا پارٹ کرنے کے لیے آج ہم جا رہے ہیں یہ ہر ہندووں کے لیے گرب کا بھی سہ ہے ہر سنات کے لیے یہ سپربھات دھرمت سپربھات ہے آج کا جو دن ہے ہمارے اتحاس میں سنسکرتی اتحاس میں دھرم کے برتانت میں یہ جو کاسی بشونات مندر کو لے کر کے اس پریشت کو ہم ایک کالا سمجھتے تھے لیکن کل کی سندھیا نے ایسی کوٹ کی سندھیا نے اتنا سندر لکھاوٹ لکھا ہے کہ آج کا پربھات اس لکھاوٹ کو سوراناکھر میں بدل دیا ہے سوڑ سو پجار سے پوجن ہوگا جیسے ہم پوروت کرتے آ رہے تھے وہیں پوجن کریں گے ہم اس کے پہلے نہیں کیے تھے ہمارا دربھاگ کی تھا لیکن اب کریں گے اب تصرف پرثم وہیں جا کر کے کریں گے اور ہماری جو بھارتی سرکار ہے پرسنسنی ہے ایسی سرکار ہونی چاہیے اندر ہم کو جانے کہاں دیا گیا تھا اب تک اب تو آج سے شروعات کیا ہے اس کو مان کر کے ہم گھر پر ہی ردرا بھی سے کیے تھے بابا بھی سنات کو مان کر کے ایک عام درشک یا شدھالو سمجھنا چاہے کہ پوجہ آرچنا آپ کیا کریں گے وہاں پر تیکھانے میں جا کر جہاں پر آئیڈلز رکھے ہیں کیا ہوگا سب پہلے پادیار آج منی ہے شدھو دک اشنان پنچہ مرت سے اشنان کرا کر کے بھگوان کو بس ریگیو پویت آدی کریں گے تلک کریں گے پوش مالا دیں گے دھوپ دیپ جلائیں گے نئی وید چڑھائیں گے پرارتنا کریں گے آرتی بھی ہو